بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ایوری فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل تو آج ہم لبر جنیٹک سیریز پارٹ فری سٹار کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں گا کہ جب بھی ہم میل اینڈ فی میل یعنی کہ جو بھی ہم پیرنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنے میل آسکتے ہیں کتنی فی میل آسکتے ہیں ہم جنیٹک سے کیسے ہم پتہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس پیر میں سے کتنے میل آئیں گے کتنی فی میل آئیں گی یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کے کوئیسٹن ہوتے ہیں کہ یار میرے پاس نہ میں نے یہ پیر لگایا ہے تو جیسے اپلائن لے لیں سیکس لیک مونٹیشن ہے تو میرے پاس یہاں فی میل زیادہ آ رہی ہیں تو ایسا میں کیا ڈالوں یا میں ایسا کیا کروں کون سا میل لگا ہوں جو میرے پاس میل زیادہ آئیں کہ اس کا معبلگوں کو کلیر کر دوں آج کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آپ میں ہے ٹھیک ہو گیا ہم جب بھی میل اور فی میل لگاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ریزلٹ آتا ہے جنیٹک کا دو میل آئیں گے دو فی میل آئیں گے یعنی کہ چار اگر ہمارے پاس بچے آتے ہیں تو دو میل کر لیں دو فی میلے کر لیں اب اس میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کہ اللہ چاہے تو سارے میل دے دے اللہ چاہے تو سارے فی میلے دے دے جیسے ہم انسانوں میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتا ہے کسی کو بیٹیاں دیتا ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتر کرے لیکن انسانوں میں بھی ہے بیٹا پیدا ہوگا بیٹی پیدا ہوگی اب کسی کے قرر تین بیٹیاں ایک بیٹی ہے اور کسی کے قرر تین بیٹیاں ایک بیٹا ہے تو اس طرح کر کے میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا کہ جنیٹک میں ہم نے جب بھی پیر لگانا ہے تو میل اور فیمل میں ہمارے پاس آگے کتنے چکس آ سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لیا ہے 1.0 یعنی کہ میل گرین فیشر اور اس کے ساتھ میں نے لگائی ہے 0.1 گرین فیشر کی فیمل اب دونوں ہی برڈ گرین فیشر ہیں ٹھیک ہے میں سٹارڈ سے شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے میں نے دونوں طرف سمپل گرین فیشر لگائے ہیں جہاں سے یہ لب بڈ سٹارڈ ہوا تھا اب یہ دیکھیں یہ گرین فیشر ہے میل ہے اس کے اندر دیکھیں میں نے ایکس اور ایکس دو ایکس لگائے ہیں اس میل کے اندر دو ایکس ہوتے ہیں جسے ہم کروموسومز کہتے ہیں اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو بھی آگے چکس پر ڈیوس ہوگا اس کے اندر دو کروموسومز ہوں گے ہمیشہ یہ دو کروموسومز پیر مل کے ہی ایک بچہ بنتا ہے ایک روموسومز وہ باپ سے لے گا ایک روموسومز وہ ماں سے لے گا وہ دونوں جب ملیں گے تو آپ کے پاس ایک چک پر ڈیوس ہوگا جو ہمیں جنیٹک بتاتی ہے کہ ہمارے پاس اس میں سے میل آسکتے ہیں فی میلے آسکتے ہیں اب جی یہ دیکھیں میل میں ایکس ایکس ہے اور فی میل میں ایکس اور وائے ہے یہاں پہ میں نے کلر بھی پنک کر دیا ہے فی میل کا اور میل کا بلو بلو تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے ایزی دیکھے سے اچھا جب بھی آپ نے کسی بھی بڑ کی جنیٹک چیک کرنی ہے کہ اس میں سے کون سے ہمارے پاس نوٹیشن یا بڑ آ سکتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اسی طرح دونوں طرف کیا کرنا ہے ایک جو میل ہوگا وہاں پہ آپ نے ایکس ایکس لکھ دیا اور فی میل میں ایکس وائے اب یہ پہلا جو ایکس ہے ایک پروموسومز جو میل کی طرف سے اگر یہ ایکس جا کر فی میل کے اس ایکس کے ساتھ ملتا ہے تو یعنی کہ اس نے باپ کی طرف سے بلو ایکس لیا اور ماں کی طرف سے یہ پنک ایکس بیسک یہ پنک اور بلو میں نے کلر اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو فرق ناظر آ سکے اس میں بلو پنک کا کوئی چکر نہیں ہے دونوں طرف سے جو ایکس آئے گا دونوں گرین بڑا ہے تو گرین ہی ایکس آئیں گے اب یہ دیکھیں دونوں طرف ہمارے پاس ایکس ایکس آگیا اور ایکس ایکس مطلب میل جو ہمارے پاس پہلا چکارہ وہ ہوگا میل اب اسی طرح یہ ایکس اس کا پہلا ایکس جو میں نے پہلے لگایا تھا اب اسی کو آپ نے دوبارہ اس کے دوسرے کرمو سمس کے ساتھ لگانا ہے فی میل کے ادھر آرہا ہے وائے تو یہاں سے ماں سے اس نے لیا وائے اور باپ سے لیا ایکس ایکس اور وائے کا مطلب کہ آپ کے پاس فی میل بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اب آ جاتا ہے دوسرے ایکس کی طرف یہ بھی ایکس جا کے پہلے فی میل کے پہلے ایکس کے ساتھ لگا تو اسی طرح ایکس ایکس یعنی کہ میل آ گیا اور پھر اسی طرح یہ ایکس جا کر وائے کے ساتھ لگا تو پھر ہمارے پاس ایکس اور وائے یعنی کہ فی میل آ گئی یعنی کہ اس پیر میں سے ہمارے پر جو ریزلٹ آ رہا ہے کوئی بھی میل اور فی میل لگائیں گے جب کے پاس ریزلٹ آئے گا ففٹی پرسنڈ میل آئیں گے ففٹی پرسنڈ فی میل آئیں گی باقی میرا اور آپ کا سب کا نصیب اللہ تعالی لکھتا ہے کسی کو میل زیادہ کسی کو فی میل زیادہ یعنی کہ آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میل میں ایکس ایکس ہے فی میل میں ایکس وائے ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلا ایکس فی میل کے پہلے ایکس کے ساتھ لگائیں جو بھی اوپر لکھا ہے ایکس ایکس نیچے ایکس ایکس لکھ دیں پھر وہی ایکس اس کے دوسرے کروماسوم کے ساتھ لگانا وائے کے ساتھ یہ چیز یاد رکھنی ہے یہ دو چکس آگئے اس طرح پھر اس کے بعد اس کا دوسرا ایکس پکڑیں فی میل کے پہلے ایکس کے ساتھ لگانا ہے پھر ایکس ایکس آگیا اور پھر وہی ایکس اس کی فی میل کے وائے کے ساتھ لگانا ہے یعنی کہ آپ کا جو میل ہے اس کا ایکس اگر فی میل کے ایکس کے ساتھ لگا میل آ گیا اگر میل کا ایکس فیمل کے وائے کے ساتھ لگا تو تب فیمل آ گئی تو یہ ایک سمپل سا ایزی کام ہے کہ کروموسوم ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جنیٹکلی میل اور فیمل ففٹی پرسنٹ آئیں گے اچھا تو بھائیوں اور بہنوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی کہ میل اور فیمل پیر لگانے سے ہمارے پاس ففٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں میل اور فیمل آنے کے اور امید کرتا ہم لوگوں کو اس میں بھی کافی ہلپ ہوئی ہوگی اور اس کے ساتھ دوسری بات میں کہنا چاہوں گا جیسے مجھے میسیجز آتے ہیں کافی بھائی اور بہنیں انتظار کرتے ہیں جی آپ کا نیکس جو پارٹ ہے وہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ نے لازمی بنانا ہے حالانکہ آج میرا سارا دن بیزی نکلے میں پر ٹائم نہیں تھا ابھی میں ایکسٹر ٹائم نکال کر صرف آپ لوگوں کے لئے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لئے میں ویڈیو بنا دوں اب کل دیکھ سکیں جیسے آپ لوگوں کو انتظار ہے نا کہ ویڈیو کیا آنی ہمیں کیا سیکھنے کو ملے گا ایسے ہی مجھے اور ویلکم ایوری کو انتظار ہے ہمیں کومنٹ اچھا سا کون سا دیکھنے کو ملے گا لائک کتنے دیکھنے کو ملیں گے تو لائک ابھی کریں بھولا نہیں ہے لائک ابھی کریں تو انشاءاللہ تعالی آنے والا پارٹ بڑا زبردست ہوگا آپ نے بس ویڈ کرنا انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے بس آپ لوگوں نے دعا کرنے اللہ تعالی مجھے تفیق دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے میں اچھی سے اچھی ویڈیو لاتا رہوں گا تو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقاق ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی